موسیقی سر وادی اپیرہ میں خضائیہ کی بمباری اہم کمانڈروں سمیت 38 جنگ جو حلاق شمالی وزیرستان میں کرفیو میرا تو خیال تھا کہ اور بھی کئی خبریں ہیں ان کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے شروع میں جی بلکل لیکن چلیں لیکن سب سے زیادہ سب بیسٹریز کا انتظار لوگوں کو ہیں بد قسمتی مریان فاشنیل یہ ہے کہ سب سے بڑی میں نے پہلے بھی جیسے پچھلے ہفتے بھی کہا تھا کہ سب سے زیادہ جب نیوز پیپ پر اٹھاتے ہیں اور یہ لوگوں کے اسے بڑی ایڈیٹیشن بھی ہوتی ہے بہت سے لوگ ہیں جو نیوز پیپ پر پڑھتے ہی نہیں ہیں بہت سے لوگ ہیں جو ٹی وی دیکھنا چھوڑ گئے ہیں اور اس وجہ سے وہ یہ نہیں دیکھتے یا نہیں اخوار پڑھتے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پڑھیں گے یا ٹی وی دیکھیں گے تو بلاڈ پریشر ہمارا ہائی ہو جائے گا اور یہ ہے یہ جینوین پرابلم ہے بہت سے ڈاکٹرز ایسے ہیں جو مریض جاتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ ٹی وی دیکھنا چھوڑ دو بلاڈ پریشر کا مریض ہے وہ کہتے ہیں ٹی وی نہ دیکھو اخوار نہ پڑو اور بہت سے ایسے لوگ مجھے ملتے ہیں بڑے بڑے پڑے لکھے لوگ جن کو پڑھنے کا بڑا شوق ہے کتابیں پڑھنے کا نیوز پیپرز پڑھنے کا انٹرنیشنل میکزینز پڑھنے کا جو بہت چھوٹی ینگ ایج سے یہ ساری چیزوں کے ساتھ بڑے انٹیچ رہتے ہیں کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے بلکل کہ وہ بڑا اپنے آپ کو اپ ڈیٹڈ رکھتے ہیں لیکن وہ لوگ بھی کہتے ہیں یار میں نے اخوار پڑھنا چھوڑ دیا ہے ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیا تو میں دنیا میں آگیا ہوں میں اب اتنا فریش فریش رہتا ہوں ہر وقت اتنی میری صحت اچھی رہتی ہے تو یہ جو ہے نا یہ ہے ایک ہم اس فیض سے گزر رہیں اس کے باوجود پچھلے سال دوزار تیرہ میں جو سروے ایک ہوا انٹرنیشنل سروے ہوا جس میں دنیا میں جو ہیپی ایسٹ نیشنز میں پاکستانے پاکستانے نمبر ون پاکستانی لوگ اس میں خوش رہنے والے لوگوں میں پاکستانی جو ہے وہ نمبر ون پہ آئے باوجود اس طرح کی یہ ایک سینریو وہ ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں ایک سینریو یہ بھی ہے اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ایک تو سٹرنکھ جو ہے ہمارے لوگوں کی انٹرنل سٹرنکھ وہ بہت زیادہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں ان کو اپریشیٹ کر کیا جانا چاہیے ہمیشہ کیا جانا چاہیے اب دیکھیں کہ جو یہاں پہ پاورٹی لیول ہے کچھ ایٹی پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ ان پاپولیشن کا وہ ہیں جو ہینٹو موت ہوتے ہیں بلکل ان کا گزارہ بہت مشکل سے ہوتا ہے اور اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ آپ کو یہاں پہ ہم کہتے ہیں یہ کرائم بہت زیادہ ہے ڈکیتیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں سٹریٹ کرائم بہت زیادہ ہو گیا ہے چوریاں ہیں فلاں ہیں یہ جو دہشنگردی ہے ان کو بھی ریکروٹ جو ہے وہ ریکروٹمنٹ کے لیے بڑی آسانی ہو جاتی ہے بہت سے لوگ ان کو مل جاتے ہیں بچارے بروزگاری کے ہاتھ ہوں اور وہ ان کو پیسے دیتے ہیں اور ریکروٹ کر لیتے ہیں یہ بلوچستان میں بھی ہو رہا ہے اس کے باوجود وہ بہت بہت تھوڑا الیمنٹ ہے دیکھیں وہ ہزاروں میں ہو سکتا ہے بیس کروڑ کی عبادی میں اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے جو غریب لوگ بھی جو افورڈ نہیں کر سکتے دو وقت کی روٹی افورڈ نہیں کر سکتے بچوں کو نہیں پڑا سکتے علاج نہیں کر سکتے ان کے پاس گھر نہیں ہے شیلٹر نہیں ہے وہ اپنے کپڑے افورڈ نہیں کر سکتے اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ان میں سے کتنے ہیں جو کرائم کی طرف جاتے ہیں ہماری میکسیمم کوشش لوگوں کی یہ ہوتی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کام کر لیں کچھ نہ کچھ محنت کر لیں کوئی نہ کوئی ایسا کام کر لیں کہ ان کو حلال کی روزی ملتی رہے چونکہ غربت کا لیول بہت زیادہ ہے اس وجہ سے وہ محنت کرتے ہیں ضروریات پھر بھی پوری نہیں ہوتی تو چھوٹی موٹی خرابی خرابی کیا ہوگی کہ رکشے والا جو لے کے جائے گا سور پہ وہ تیہ کرے گا وہ جب پہنچے گئے تو وہ جنب مانگ لے گا ڈیڑھ سو دو سو اور ساتھ وہ کہنا شروع کر دے گا اب یہ حالت ہوگی ہے ویسے محنت کش کی بھی کہ وہ جو معافظہ تیہ کرتا ہے دل اس کا ہوتا ہے اس سے کچھ مجھے زیادہ مل جائے تو وہ جو ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جو اس کو معافظہ مل رہا ہے وہ اس کے معاملات حل نہیں ہوتے وہ اس کے مسئلے نہیں ہوتے تو اس کی وجہ سے اب تھوڑی سی اس میں یہ چیز آگئی ہے کہ وہ سوچتا ہے ویسے یہ پوری دنیا میں ہے کہ امریکہ میں بھی ہے نہیں ٹپ ٹپ جو ہے وہ ٹپ کا کلچر ہے ہمارے نہیں ہے ہمارے ہے بھی نہیں بھی ہے بہت تھوڑا ہے لیکن یہ ہے کہ ایسا ہوتا بھی ہے تو وہ تھوڑی سی اس کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ مجھے کچھ زیادہ ہوں کہا دے بڑا رکشے والا دیکھو جی فلانس بڑا رہمی ہے اس نے اتنے پیسے جو تیہ کیے تھے اور اب اس جو ہے نا وہ وہ اس کے تیہ کیے ہوئے تھے تین سو پانچ سو کا نوٹ اس کو دیا ہے تو وہ واپس نہیں کر رہا کہتا ہے جی اچھا جی مجھے جو ہے نا یہ بھی دے دے تو وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ گیپ بہت ہے انکم میں اور اس کے اخراجات میں ادر وائز آپ دیکھیں کہ ہماری قوم جو ہے وہ خوش رہنے والے لوگوں کی قوم اور محنت کرنے والے لوگوں کی قوم ہے تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو دونوں سنیریوز یہاں پہ ہیں لیکن بہرحال ہمیں تو جانا ہوتا ہے جو کرنٹ نیوز ہوتی ہے اس کے پیچھے جانا ہوتا ہے اور اس میں سب سے بڑی خبر جو ہے ہر ایک کا کنسرنڈ جس کے ساتھ ہے ہر ایک جس کے ساتھ آپ نے آپ کو اسیسیٹ کرتا ہے وہ پوری ہماری بیس کروڑ عبادی کا نہ صرف بلکہ باقی دنیا کا بھی ایشو ہے وہ آئی ہاں پہ دہشتگردی لائنڈ آرڈر کے سارے جو مسائل ہیں وہ ہے تو اس لیے جو آنا وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں اس خبر کوئی اس طرح کے خبر کوئی بہت ہوتا ہے کبریجنسی میں بمباری جنگجیوں کی طرف سے حملوں کا منصوبہ بنانے کی اطلاعات پر کی گئیں مارودی سرنگوں کی فیکٹری اسلہ ٹھکانے تباہ گرفیو کے خلاف ورزی پر گولی مارنے کا ہو کریں اچھا ایک تو ہوتا ہی ہے کہ چلیں یہ تو ایک روٹین چال رہی ہے پچھلے کچھ دنوں سے پہلے یہ ہوا کہ جب سے مذاکرات کا پرائم نیسٹ نے اعلان کیا تو اس کے بعد طالبان نے کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں چھوڑا فارسز پہ حملے نہ کیا ہوں مین ان کا فاکس ان دنوں میں فارسز رہی ہیں اس کے بعد اب تو یہ ہنگو میں پشاور چوک میں جو ہوا ہے کھلی وہ انفارشنیڈلی روڈ سائٹ پہ عام شہری بچے بھی عورتیں بھی ان میں شامل ایک سزوکی جو بسیں ان کا اڈا یا جو پیک اپ ہوتی ہیں کوئی اڈا تھا ان کا اس کے اوپر انہیں روڈ سائٹ پہ رکھے کریٹ رکھے تو اس کو ریموٹ کنٹرول سے یا جس بھی طریقے سے اس کو بلاسٹ کر دیا اور جس میں بارہ لوگ جو ہیں وہاں پہ وہ سارے کے سارے شہید ہی ہیں اور اتنے ہی تقریباً پندرہ سولہ لوگ وہ زخمی بھی ہوئے ہیں تو ان بچاروں کا معصوم لوگوں کا دیکھیں کیا قصور ہے میں جب یہ دیکھ رہا تھا خبر تو میں میں اس کے ساتھ میں کہا یہ کون سا امریکہ ہے یہ بچارے لوگ جو ہیں ان کو مار کے جو کوئی بھی یہ کوئی ناملوم سا کوئی گروپ ہے جس نے ذمہ داری قبول کی ہے اب اس کو وہ کون سا ہے کون سی شریعت کا ہے کون سی طالبان کا ہے نہیں ہے کیا ہے یہاں پہ چونکہ ہم آج گاہ بھی بنے ہوئے نا دیکھیں پاکستان ہم بڑا فخر کرتے ہیں کہ جی پاکستان جگرافیائی طور پہ ایسی جگہ پہ موجود ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نظرانداز نہیں کر سکتی ہم اسی چیز کو اس سے پہلے ہماری جو قومی پالیسی تھی اس میں اسی چیز کو کیش کروانے کی کوشش کرتے رہیں اور کیش کرواتے کرواتے اسی چیز کو ہم ایک طرح سے بدقسمتی سے بلیک ملنگ کی پوزیشن میں چلے گئے اس مورڈ میں چلے گئے کہ دنیا کو ہم اس اپنی جگرافیائی پوزیشن کی وجہ سے ایسے فیل ہوتا تھا جیسے ہم ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اس پوزیشن کو اور نیگٹیولی ایکسپلائٹ کر رہے ہیں پازیٹیولی نہیں نیگٹیولی ایکسپلائٹ کر رہے ہیں ڈرا کے دنیا کو اپنی اس پوزیشن سے ہم فائدہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا انجام تو پھر یہی ہوتا ہے آستہ آستہ چلتے چلتے وہ اب جو اینا ایسی صورتیہ لوگی ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک بن گیا ہے یہ میں بڑا کھل کے کہہ رہا ہوں کہ جہاں پہ مفادات تو ہیں وابستہ جہاں ہم خود بھی کہتے ہیں باقی ساری دنیا بھی کہتی ہے ہمارے ساتھ تین بڑی طاقتیں ہیں روس ہے چائنہ ہے انڈیا ہے عبادی کے لحاظ سے بھی اور کئی طرح سے بھی پھر ہم میڈل ایسٹ جو ہے مسلم دنیا اس کے دھانے پہ ہیں سینٹرل ایشیا بہت بڑے اس میں بھی اور میڈل ایسٹ میں زخائر ہیں توانائی کے تیل کے گیس کے اور ہم اس کے سینٹر میں پھر سمندر بھی ہمارے ساتھ ہے تو ساری چیزیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں اس جگرافیائی پوزیشن کی وجہ سے دنیا کی تمام بڑی طاقتوں کے مفادات یہاں پہ ہیں اب جب ہم ایک سٹیبل معاشرہ سٹیبل ریاست قائم نہیں کر سکیں گے ہم اس کو دیسٹیبلائز خود ہی اپنے آتوں سے کرتے جائیں گے تو سارے کے سارے جن کے مفادات ہیں وہ خطرے میں ان کو محسوس ہوں گے جب خطرے میں محسوس ہوں گے تو ہر کوئی یہاں سے اپنا حصہ جو ہے اس کو محفوظ کرنے کی کوشش کرے گا اور اس کی وجہ سے وہ کیا کرے گا جو آنگوئے ایک پروسس چل رہا ہے دہشت گردی کا وہ بھی اسی میں سے اپنے گروپس کریئٹ کر کے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے وہ کوئی نہ کوئی طریقہ یہاں پہ بنائے گا اور بدقسمتی سے اس وقت یہی صورتحال ہے کہ پاکستان جو ہے اس میں جتنی بھی وہ طاقتیں جن کے یہاں پہ مفادات ہیں جن کی وجہ سے ہم تاریخی طور پہ اپنے آپ کو اس سے ان کو ایکسپلائٹ کرتے رہیں اب اس نیگٹیو مورڈ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ آگے ہیں کہ جہاں پہ ان سب لوگوں نے اس خوف میں کہ کہیں میرے مفاد کو یہاں پہ خطرہ نہ پڑ جے ان ریاستوں نے بھی اپنے گروپس یہاں پہ کریئٹ کر لی ہوئے ہیں اور یہ میں جو کریئٹ کرنے والی بات ہے حمید گل صاحب جو سمجھے جاتے ہیں جی بہت بڑے وہ حامی ہیں تالبان کے یا سارے معاملے میں وہ مذاکرات کے حامی اور سارا وہ بہت بڑے ایک سابق وہ تری سٹار جنرل ہیں آئی ایس ای کے چیف رہے ہیں اور جب یہ ہو رہا تھا جو کلوزنگ جو تھی ای انٹی یو ایس 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 ایر وار جو تھی جب جنیوہ کارڈ اور سارا سینیریو تھا اس وقت حمید گل صاحب جو ہے پہلے جنرل اختر اختر ابدر مان تھے پھر حمید گل صاحب تھے اس کے سربراہ اور اس کے بعد تالبان آئے بیچ میں یہ جو حکمت یار کو لانے کی گلب دن حکمت یار کو لانے کی پالیسی جو تھی اس وقت اس ساری کے آرکیٹیکٹ مین حمید گل صاحب تھے اور وہ ان کی پالیسی جو تھی اس کی وجہ سے اس وقت امریکہ کے پاکستان کے اختلافات ہوئے پاکستان ہمیں امریکہ ہمیں چھوڑ کے چلا گیا کہ اچھا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس مسئلے کو نپیٹنا ہے خود اپنے طریقے سے چلیں نپیٹیں ہم پھر جا رہے ہیں ہم کہتے ہیں امریکہ چلا گیا چھوڑ کے ہمیں اس کی وجہ یہ تھی ڈیفرنسز ہوئے جو سلوشن وہ کہتے تھے کہ اب ہو گیا جو ہونا تھا اب یہ سارے جو ہیں یہ ایکسٹریمزم اس کو ختم کریں ہم کہتے تھے نہیں ہمارے مدرسے تو انجیوز ہیں یہاں پہ ایجوکیشن ہوتی ہے اور غریب لوگوں کی تعلیم ہوتی ہے فری ایجوکیشن ہوتی ہے تو یہاں پہ تو ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہوتا بھی کچھ نہیں تھا ادھر تو مدرسوں میں نہیں ہوتا تھا لیکن ہم نے اس کو ڈائیورٹ کر دیا ٹوورز کشمیر اور اس کی وجہ سے یہاں پہ جو کچھ وہ بریڈنگ گراؤنڈ رہی ریکروٹ میں رہی سارا کچھ ہوتا رہا ایکسٹریمزم پنپتا رہا اس ساری کے آرکیٹیکٹ حمید گل صاحب تھے میں ان کی بات جو کرنے لگو اس لیے میں نے تھوڑا سا ان کا انٹروڈکشن کروا دیئے دوبارہ سارے ویوز کو پتا ہے انہوں نے یہ بات میں نے خود سنیا اپنے کانوں سے کہ ایک ٹی وی چینل کے اوپر بیپر میں انہوں نے یہ بات فرمائی جب یہ ان سے پوچھا گیا کہ جی دیکھیں یہ جو ہے ادھر سے مذاکرات اور ادھر سے دماغے بھی ہو رہے ہیں انہوں نے کہا یہ وہ نہیں کر رہے جو مذاکرات کر رہے ہیں یہ ان کے اندر کچھ گروپ ایسے ہیں جو ہندوستان کے ایجینٹ ہیں امریکہ کے ایجینٹ ہیں دوسری طاقتوں کے ایجینٹ ہیں تو وہ گروپ ہیں انہی میں ہی انہی کا حصہ ہیں لیکن وہ ایجینٹ دوسری طاقتوں کے ہیں پھر سار ان کو کنٹرول کر رہی ہے انہوں نے یہ بات کہی یہی بات انہ نے کہی کہ یہ تالیبان کو ان کو کنٹرول کرنا چاہیے اپنے اندر سے ان لوگوں کو ایڈینٹیفئی کر کے تو ان کا بندوبست ان کی ذمہ داری بنتی ہے ان کو کرنا چاہیے تو اب جو معاملہ تھوڑا سا بات دوسری طرف اس لیے چلی گئی ہے کہ ویورز کو تھوڑی سی کنیکٹ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کرنا چاہیے اس لیے سے جو اس وقت ہے تو ایشو یہ ہے کہ اب جو ہے اس عماج کا بننے کی وجہ سے ہم جو ہے اس چونکہ قابل نہیں رہے دنیا کو اشور کر سکے کہ ہم جس کے جو بھی مفادات ہیں انٹر سٹیٹ ریلیشنشپ میں میوچل جو انٹریسٹ ہے اس کو واج کیا جاتا ہے ہمارے بھی مفادات ہیں امریکہ میں بھی ہیں چین میں بھی ہیں یورپ میں بھی ہیں میڈل ایس میں بھی ہیں انڈیا میں بھی ہیں ہر سٹیٹ کے دوسری جگہ پہ ہوتے ہیں کچھ مفادات جو ڈیکلیرڈ ہوتے ہیں انڈیکلیرڈ بھی ہوتے ہیں جو ڈیکلیرڈ ہیں وہ تو ریاستے آپس میں ملجل کے اس کو ایک دوسرے کا کو پروٹیکٹ کرتی ہے خطرہ نہیں بنتی ایک دوسرے کے لیے ہم نے جہاں پہ معاملات کو لے گئے ہیں وہاں پہ لوگ خطرہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ تو سٹیبل نہیں پاکستانی ریاست تو کنٹرول نہیں کر سکتی تو ہمارے جو مفادات ہیں یہاں پہ ان کو کوئی جو انا خطرہ نہ ہو تو بہرحال بات دوسری طرف چلی گی ہے بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ اب ایک اور واپس آپ آئیں اپنے پوائنٹ کی طرف تو جب بھی خبر ریلیز ہوتی ہے کہ جی وہاں پہ بمباری ہوئی ہے پچھلے چاند دنوں سے جب یہ معاملہ شروع ہے ریورس ہونا شروع آ رہا یا رییکشن شروع ہے فورسز کی طرف سے پہلے وہ کرتے رہے یہ سارا کام ذاکرات جب شروع ہوئے تو اب اس کے بعد جب تھوڑا سا پاکستانی ریاست کا مور چینج ہو گیا ہے اور اب پاکستانی فورسز وہ ان کے اوپر سٹرائکس ٹارگیٹڈ سٹرائکس کر رہی ہیں اچھا ہرے کے ساتھ ایک خبر ایک ہوتی ہے کہ جب ہاں پہ اسلح بنانے والی فیکٹری تباہ کر دی یہ تو ہوتا ہے جیتنے لوگ اس میں شدت پسند بارے گئے اس میں غیر ملکی اتنے تھے ملکی اتنے تھے کمانڈر اتنے تھے فلان مطلوب لوگ اس میں فلان تھے لیکن ساتھ ہے کہ یہ خبر لازمی ہوتی ہے جی بالکل اس پہ میں تبصرہ کرنا چاہتا ہوں مرگر اجازت ہے ٹائم اگر آپ کے پاس ہے بعد یہ ہے کہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ اسلح فیکٹری ہیں اب بنی ہیں اسلح فیکٹری ہیں وہاں پہ ہم نے جو کام ہم کرتے ہوتے ہیں یہ بھی اسی کا ایک حصہ تھا قائد اعظم نے قبائلیوں کو اشورنس تو دی کہ جی آپ لوگوں کی جو ازادی ہے اس کو ہم پاکستانی ریاست افیٹ نہیں کرے گی مجرور نہیں کرے گی جو قانون ہے آپ کا اپنی جو روایات ہیں یہاں پہ پشتون ولی اور ساری جو روایات ہیں قبائلی روایات ہیں جو آپ کا جرگہ سسٹم ہے انصاف کا سسٹم ہے وہ سارے کا سارا اسی طرح صحیح جیسے آپ کا چل رہا ہے ہم پاکستانی ریاست چلنے دے گی ہم پاکستانی ریاست کا جو اہم قانون ہے سی آر پی سی پی پی سی اور دوسرے وہ جو اس جرس ڈکشن میں اس کو نہیں لے کے آئیں گے اور اس طرح سے پاکستانی افواج اور دوسرے جو ادارے ہیں عام سیولین ادارے وہ بھی یہاں پہ اس طرح سنی ہوں گے سپیشل ایریجمنٹس ان کے ساتھ مل کے ہم نے کی لیکن اس کے بعد ہم کرتے کیا رہے ہیں کہ ہم نے آنکھیں بھی بند کر لیں اس کو علاقہ غیر کہنا شروع کر دیا اور وہاں پہ پچھلے پیسٹھ سٹھ 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 سال میں یہ کام ہوتا رہا اس سے پہلے بھی نائن الیون سے پہلے بھی افغان جہاد سے پہلے بھی سیونٹی سکسٹیز میں بھی وہاں پہ اسلحہ ساز فیکٹیاں تھیں وہاں پہ باڑے تھے وہاں سے اسلحہ پورے پاکستان میں سمگل ہوتا تھا اور یہ بہت بڑی ٹریڈ تھی اس کے علاوہ جو افغان ٹرانسٹ گوڈز ہیں وہ بھی ان کی ٹریڈ بھی ہم انکرش کرتے رہے ہمارے ادارے اس میں شامل رہے اہل کار شامل رہے اس میں اس کا بینیفٹ لیتے رہے اور ہم آنکھیں بند کر کے پورے پاکستان میں وہ لوگ جو ہیں بیٹھ کے ٹریڈ کرتے رہے اور ہم صرف خوش رہے کہ دیکھیں چلیں انہوں نے ہمیں ہماری پاکستانی ریاست کو انہوں نے تسلیم کیا ہوا ہے باقی جو وہ مرضی کرے ہم نے پاکستان کے اندر ایک علاقہ ایسا بنا دیا جس کو ہم خود علاقہ غیر کہتے تھے خود علاقہ غیر اس کو کہتے تھے تو دیکھیں اس سارے کا کہیں نہ کہیں پہ نتیجہ اس کو ہم جوڑتے ہوتے ہیں کہ جی وہ روس آگیا افغانستان میں تو یہ ہوا امریکہ آ گیا اس نے جہاد کیا وہاں پہ کروایا آئی ایسا کے ساتھ مل کے وہ جی ہم نے طالبان کیوں حکومت دے دی تو اس کا نتیجہ یہ نائن الیون ہو گیا تو امریکہ آ گیا تو اس کی وجہ سے یہ ہو گیا یہ جو جو چیزیں ہیں وہ سمگلنگ ہو اسلاح سازی ہو یا اس طرح کے اور جو گاڑیاں منشیات منشیات کی بہت بڑی پوری دنیا میں الیگل ٹریڈ ہوتی تھی یہ جو اغواہ ہے یہ پہلے بھی یہاں سے ہو کے لوگ وہاں پہ جاتے تھے گاڑیاں پورے پاکستان سے چوری ہو کے پہلے بھی وہاں پہ جاتی تھی ان سارے معاملات سے پہلے اور ہم صرف اس بدلے میں کہ انہوں نے قبائلی ملک سے ہوتے تھے اس وقت جن کو اب طالبان نے اوٹ کر دیا ہے امایدین جن کو کہتے تھے کہ وہ سارے دیکھیں وہ پاکستانی ریاست کی عملداری انہوں نے تسلیم کی ہوئی ہے اس بدلے میں ہم ان کو جو کچھ وہ چاہتے تھے ان کو ہم نے اجازت دی ہوئی تھی کیا بات اور پوری دنیا میں یہ صرف یہاں نہیں ہے یہ جو اوپی ایم کی یہ جو منشیات کی چیزیں ہیں جی 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 پروڈکس وہ ساری کے ساری دنیا میں وہ سپلائی وہاں سے ہوتی اب بھی بھی افغانستان اور یہ جو ایریا ہے اس میں کوئی ایٹی پرسنٹ دنیا کی سپلائیز یہاں سے ہوتی ہیں اور وہ سکسٹی بلینڈ ڈالر کی ابھی بھی والیم ہے جو اوپی ایم بیسٹ یا منشیات کی جو پروڈکس ہیں جو یہاں سے پوری دنیا میں ٹریڈ ہوتی ہے سکسٹی بلینڈ ڈالر کے قریب ہے تو بہرہ یہ ہے کو سارے کا نتیجہ جو ہے وہ تو اب چلیں جب اس میں ایکسٹریمزم آ گیا ایلیمنٹ یہ آ گیا پھر ہمیں وہی برا لگنا شروع ہو گیا وہی فیکٹریاں وہی سمگلنگ وہی سارا کچھ ہے وہ وہ ہمیں اب برا لگتا ہے کہ نہیں وہ دیکھیں نا لیکن پھر بھی چلیں جیسے بھی ہے میں آخری ایک پوائنٹ اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب جو کچھ بھی وہاں پہ ہو رہا ہے جی جی اب ہو کیا رہا ہے اب جو لڑائی ہے اس کے اندر جا کے اگر آپ دیکھیں اس کو انیلائز کریں تو لڑائی کیا ہے ملک چلے گے سسٹم وہی چل رہا ہے وہاں پہ ریپلیس کر دی ہے طالبان نے نہ وہ شریعت کا لے رہے ہیں جو بھی لے رہے ہیں جو بھی ماضی میں ہوتا رہا اب جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے جی جی لڑائی کے اس چیز کی ہے کب اس سارے میں نائن الیون کے بعد پاکستانی افواج وہاں پہ پوری کے پورے داخل ہو گئی اور لڑائی کے اس چیز کی ہے وہ جو عملداری کا ایشو ہے اس کے اوپر لڑائی ہے کہ اب ہمیں ایک ہم نے پہلے جو کچھ ہوتا رہا آنکھیں بند کرتے رہے اور جو بھی تھا جیسا معاملہ چل رہا تھا جب وہاں پہ پاکستانی فورسز چلی گئی اور اب دیکھیں نا وہ بھی جو شرائط لگاتے ہیں نا ان میں پہلی ہوتی ہے کہ پاکستانی افواج یہاں سے نکلے نکلے تو یہ جو عملداری کا ایشو ہے نا یہ اگر اب چلی گئی ہیں تو اب اگر واپس آتی ہیں تو پھر جو پہلے والا سٹیٹس تھا جو امایدین والا تھا وہ پھر وہ واپس اس طرح سٹیٹس پہ آپ بحال نہیں ہوں گے پھر خدا نخواستہ یہ علاقہ جو ہے وہ کچھ اور یہاں پہ ہو سکتا ہے نہیں یہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ آپ کے ہاتھوں سے بھی جا سکتا ہے پھر پاکستانی ریاست کے اور اس علاقے کے تلقات وہ نہیں ہوں گے جو پہلے ایک لوسی ایک طرح سے کہہ لیں جیسے کنفیڈرشن ہوتی ہے یا لوسی کنٹرول وہاں پہ وہ چلتا رہنا وہ صورتحال نہیں ہوگی پھر جو ہے وہ ان کی آن ورڈ آن سلاٹ ہوگی اور اس علاقے میں دوبارہ عملداری پاکستانی ریاست کی بجائے وہاں پہ نئی ریاست بھی بن سکتی ہے وہ پشتون علاقے ہیں جو افغانستان کے اس کے ساتھ مل کے ہو سکتا ہے وہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو وہ آگے معاملہ جو ہے بڑھے گا اب اس کو یا تو کرب کرنا ہے پاکستانی ریاست نے اس معاملے کو یہیں پہ ختم کرنا ہے دبانا ہے اور اس سارے علاقے جیسے پاکستانی افواج نے کہا بھی ہے کہ جی اگر حکومت حکم دے گی تو چار ہفتے کے اندر ہم کلیرنس کر سکتے ہیں تو وہ جو ہے یادہ پھر یہ کرنا ہوگا یہ میں نہیں کہہ رہا کہ قبائلی روایات کو آپ مجرور کریں ان کی جو لوکل سسٹم ہے اس کو مجرور کریں لیکن کرمینل ایکٹیوٹی اس ایریا سے ختم کرنی ہوگی یہ قبائلیوں کی بھی یہی خواش ہوگی وہ بھی اس چیز پر خوش ہوں گے ان کو بھی سکون تب ہی آئے گا جو پرامن لوگ رہنا چاہتے ہیں سب پاکستان سے باقی دنیا کو بھی تو سوک کا سانس تب ہی آنے مجھے بریک کی جانے جانے یہ نازم وقت اور ایک شاٹ بریک کا واپس آتے ایک چھوٹی سکر مشیل بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا مجھے بریک کی جانے مجھے بریک کی جانے آپ دیکھنے پرگرم فرنٹ پیج ویدام جد وڈائچ اور سیگمنٹ ہے کارٹون آف پتی سر یہ کارٹون ہے جی جو اکبال صاحب کا کارٹون ہے پہلے جو میں ویورز کو دکھانا چاہتا ہوں اور اس میں انہوں نے مہنگائی جو بلکل ہی ہمارے جو جوڑوں میں بیٹھ چکی ہے جوڑوں میں بیٹھ چکی ہے اور اس کے لیے سپیس ہی نہیں ہے میڈیا میں کہیں پہ بھی نہ حکمرانوں کی نظر میں نہ میڈیا کی نظر میں کہیں پہ اس کا ذکر ہی نہیں ہوتا کہ لوگوں کی کمٹ ٹوٹ گیا لوگ بچارے جو ہیں وہ کس طریقے سے گزارہ کر رہے ہیں بلکل تو بیر جعوید اکبال صاحب نے ہمیں یاد کروایا کہ یہ بھی اکیشو ہے جس کے اوپر بات ہونے چاہتا ہے اور ظاہر ہے اکبار کی ریڈرز کو بھی یاد کروایا ہے صحیح تو انہوں نے بنایا ہوا ایک باڈی بیلڈنگ مقابلہ چند سال پہلے اور آج چند سال پہلے جو تھا وہ باڈی بیلڈر انہوں نے دکھائے ہو دیکھیں کیا اس کے مسلز اور کیا وہ بنایا ہے آل پاکسان باڈی بیلڈنگ مقابلہ اور دوسری طرف انہوں نے بنایا ہوا ہے آج کل جو مقابلہ ہو رہا ہے اور جو باڈی بیلڈر ہے بچا رہا ہے بلکل اس کی ہڈیاں سے نکلی ہوئی ہیں اور عجیب سا تو وہ کہہ رہا ہے کہ آج کی مہنگائی میں اتنی باڈی بن سکتی ہے بلکل یہ دبیل کل ایسے لگتا ہے جیسے باڈی بیلڈر کا کوئی فوٹو سٹیٹ ہو کوئی فوٹو کاپی ہو اس وقت جو باڈی بیلڈر بنایا ہے عباس کان میں اس کو جانتا ہوں اس کا ذکر ایک دن ہم نے کیا بھی تھا شو میں تو وہ اس مہنگائی کے باوجود ایک غریب فیملی کا ہے اور خود وہ لوڈنگ ان لوڈنگ کا ٹرکس کے اوپر اور جو مال گاڑیاں جی دوسری ہوتی ہیں ان کے اوپر وہ کام کرتا تھا اس کے والد صاحب غریب آدمی ہیں بہت غریب آدمی ہیں بلکل وہ لیکن جس کا بیٹا ظاہر ہے لوڈنگ ان لوڈنگ کا کام کرتا ہوں وہ جو ہے وہاں سے اس کو ایسی ایکسسائز کا شوق ہوا اور شوق میں جو اس کا استاد تھا اس نے اس کو پھر آگے ساتھ دیا اور اب مسٹر پاکستان ہے وہ اور اس نے مسٹر ایشیا کا بھی اس نے جو ہے وہ لیا تھا سیلور میڈل اس کا لیا اور اس طرح کے اور کئی اس نے انٹرنیشنل آوارڈز بھی لے لی ہیں غریب آدمی ہونے کے باوجود ایک باڈی بلڈر جب ایک مقابلے میں پارٹیسپیڈ کرتا ہے دیکھیں وہ سول مچھلی کھاتے ہیں پروٹینز کے لیے اور اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں مقصود چیزیں جو اس کی ہوتی ہے نا اس سے پہلے تیاری تیاری جو ہوتی ہے مہینے ڈیڑھ مہینے کی اس میں اور کچھ چیزیں انہوں نے خوراک نہیں کھانی ہوتی ہیں اور جو مقصود خوراک ہے اس کے اوپر کم از کم ایک لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ کا خرش ہوتا ہے اور ان کی فیملی عباس کان کی اس کو افورڈ نہیں کر سکتی اس کے باوجود وہ اس نے کیا ہے مجھے لگتا ہے جوید اقبال صاحب کو یہ نہیں پتا کہ لوگوں کے اندر جو جنون ہوتا ہے جب کچھ کر گزرنے کا تو وہ پھر اگر ان کے والدین جتنے بھی عباس کان جیسے غریب بھی ہوں اور وہ ایک اس طرح کی غریب فیملی سے بھی ہو تو پھر بھی وہ جنون جو ہے وہ ان سے کچھ نہ کچھ کروا دیتا ہے تو وہ وہ ہماری قوم میں وہ جذبہ موجود ہے لیکن حالت ویسے قوم کی یہی ہوئی ہے جو انہوں نے کہی ہے کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہوگی ہے کہ اس میں باڈی بلڈنگ جو ہے کیا باقی لوگوں لوگوں بچاروں کے لیے تان ڈامنے کے لیے کپڑے اور سر چھپانے کے لیے ان کے لیے شیلٹر جو ہے وہ اور بچوں کو پڑھانے کے لیے وہ بالکل اللہ تعالی ہی ان کا مسائل کم کرتے جار ایک دوسرا کارٹون بھی ہے جی وہ ظہور صاحب کا کارٹون ہے اس میں میاں نواز شریف ان نے بنائے ہوئے ہیں اور وہ آل پارٹیز کانفرنس کا ٹینک ہے جس کے اوپر میاں صاحب سوار ہیں اور اس پہ سوار ہوکے وہ آپریشن کر رہے ہیں اس کی ٹینک کی جو گن ہے اس کو فائرنگ کر رہے ہیں تو شو انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ وہ آل پارٹیز کانفرنس کے نتیجے میں اس کا جو ٹینک ہے مینز کے اتفاقے رہے ہیں اچھا مجھے ایک اس میں یہ بات کہنی ہے کہ جب فیصلہ ہوا مذاکرات کا اس وقت سپٹیمبر میں یہ سپٹیمبر سیکنڈ ویک کی بات ہے جب کانفرنس ہوئی تھی نا اے پی سی تو اس وقت جو مینڈیٹ میاں نواز شریف کو آل پارٹیز کانفرنس نے دیا وہ تھا مذاکرات کرنے کا اب اس کے بعد گورنمنٹ کوشش کرتی ہی مذاکرات کی لاسٹ ڈیچ ایفٹ بھی انہوں نے کر لی ایک انتیس جنوری کو اور اس کے بعد اب جو لگتا ہے ٹارگیٹڈ سٹائکس جو ہو رہی ہیں اس کے یہ لگتا ہے یہ کہا جا رہا ہے اب بیانات بھی آپ دیکھیں پرویز رشید صاحب کا بڑا سخت بیان جو ہے وہ آیا ہے انہیں کہے دہشت گردوں کو انجام تک پہنچانے تک دہشت گردوں کو انجام تک پہنچانے کا تہیہ کر چکی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وزیرہ اطلاعات بات کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ لیول پر اصل تھاٹ ہے یہ یہ جو ہے نا وہ ایک کنسنسز ڈیویلپ ہو چکا ہے یہ اپینین بن چکی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیفور گوئنگ ٹو ایک جنرل آپریشن ابھی تو ٹارگیٹڈ ہو رہا ہے نا تو اگر کوئی آپریشن کا باقیدہ طور پر فیصلہ ہوتا ہے تو اس سے پہلے میر نواز شیف کو اسی اے پی سی کو رجوع کرنا چاہیے انہیں پارٹیز کو بلانا چاہیے جو پہلے انہوں نے کیا کہ چلیں جن کی پارلیمنٹ کے اندر نمہندگی ہے ان کو بلائیں یا باقیوں کو بھی بلا لیں کوئی ہرش نہیں ہے اور بلا کے ان سے دوبارہ منڈیٹ لیں ادھر سے بھی لیں پارلیمنٹ سے بھی لیں اس کا وجہ اس کی وجہ کیا ہے نہیں صرف بوجھ کا ایشو نہیں ہے بوجھ کا ایشو نہیں ہے دیکھیں افواج ہوں یا کوئی بھی قومی پالیسی ہو کوئی قانون بھی اگر بننا ہو کسی ملک میں وہ تب ہی اس پہ عمل درامت ہو سکتا ہے جب لوگوں کی ول ان کے ساتھ ہو لوگوں میں اتفاق رائے ہو اگر ایک قانون زبردستی امپوز کرتی ہے کوئی بھی ریاست تو لوگ اس کو نہیں مانتے وہ چھوڑا سا بھی کوئی قانون ہو لوگ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہے جسٹیفائیڈ ریاست یہ قانون بنانے میں اور حکمران ان کے کوئی ذاتی مفادات وابستہ ہیں لوگ باغی ہو جاتے ہیں نہیں مانتے چہے جائے کہ یہ تو ایک بہت بڑا فیصلہ ہے نا اس کے اوپر جا کے لوگوں نے لڑنا نہیں ہے وہاں پہ لیکن ایک سپیرٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو اگر وہاں پہ آپریشن ہوتا ہے تو پوری اگر قوم ان کے پیچھے کھڑی ہوگی تو موریل وہاں پہ لڑنے والے جوانوں کا وہ ہائی ہوگا تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اتفاق رائے پیدا کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوبارہ انہیں واپس جانا چاہیے اے پی سی کے پلیٹ فارم پہ اب دیکھیں جب اے پی سی پہلے ہوئی سپٹیمبر میں اس وقت مسلم جی کے نواز خود مذاکرات کی حامی تھی آپریشن کے خلاف تھی پچھلے چھ سال سے دو دار آٹھ سے جب سے میاں نواز جی واپس آئے اور اس سے پہلے بھی بلکہ مذاکرات کر کے بھی تو دیکھ لیا نا اتنا انتظار کر کے بھی تو دیکھ لیا ٹھیک ہے نا اب دیکھ لیا نا لیکن اس سے پہلے وہ اس وقت مذاکرات کے حامی تھے اس وقت پی ٹی آئی وہ بھی مذاکرات کی حامی تھی اس وقت کئی بھی اور ایسی فورسز جو مذاکرات کی حامی تھی اب پی ٹی آئی بھی آستہ حساب دیکھیں نیوٹرل پوزیشن میں آپ نے آپ کو لے گئی ہے جب اس نے دیکھا ہے کہ بھئی دماغے تو کے پی کے میں ہی ہو رہے ہیں اور ہماری بات طالبان سننے رہے ہم مذاکرات مذاکرات کہہ رہے ہیں اور ادھر شروع بھی ہو گئے گورنمنٹ ایک میٹریز بھی بنا دیں تو ادھر سے پھر بھی فورسز پہ حملے ہو رہے ہیں تو یہ جو ہے نا سارا اس کے اوپر پی ٹی آئی جو ہے وہ لگتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ واپس میاں جو میاں امران ہاں ہی چلیں کہہ دیں ہیں تو میاں لاہور سے ہیں نا تو میاں امران ہاں تو وہ واپس جو ہے لگتا ہے کہ نیوٹرل پوزیشن میں آپ نے آپ کو لے گئی ہیں اب اس سے آگے اگرہ جو سٹیپ پہ وہ بھی انڈیکیٹرز آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ کل یہاں پہ لاہور میں ایک ریلی نکالی گی جس کی قیادت پی ٹی پنجاب کے پریزیڈنٹ اجاز چوئی صاحب اور جو لیڈر آفت اپوزیشن ہے پنجاب سنگلی میں محمود و رشید صاحب انہوں نے کی انصاف سٹوڈنٹ فیڈریشن کی ریلی تھی وہاں پہ انہوں نے ایٹ ای ٹائم ڈرونز اور خود کو شامل ہو دونوں کی مضمت کی اور امن کے وہاں پہ نعرے لگائے تو امن کی حاصل کرنے کا جو طریقہ دو ہی ہیں یا آپریشن یا مذاکرات تو مذاکرات اگر فیل ہوتے ہیں تو پھر آپریشن ہی ایک طریقہ ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ پی ٹی اپنے آپ کو نیوٹرل پوزیشن میں لے گئی ہے اور یوت اپنے کے ذریعے اپنے کارکون کے ذریعے ایک فیلرز وہ ایسی ریلیز نکال کے وہ چھوڑ رہی ہے تاکہ لوگوں کو بھی پتا چال جائے لوگ منٹلی پرپیر ہو جائیں جو فالورز ہمیں امران خان کے کہ وہ منٹلی پرپیر ہو جائیں کہ اچھا یہ جو ٹرانزیشن ہوئی ہے اس کے پیچھے بجوہات یہ ہیں اور ہمارے کارکون بھی اس کا مطالبہ کر رہے ہیں تو اس سے پہلے وہ سارے کے لیے اب مینواز شیح کی اپی سی میں بہتر پوزیشن ہوگی اگر اپریشن بھی کرنا چاہتے ہیں تو چاہیے یہ کہ اتفاق رائے کے لیے پہلے یہ کام کر لیں جی ناظرین واپس آتے ہیں ایک اور چھوٹی سی شورٹ پریک کے بعد ایک تصویر ہے سارے ویوز نے دیکھی ہوگی رات ٹی وی کے اوپر بھی دیکھا ہوگا لائب کوریج ایم کی ریلی کراچی کی میں چاہتا ہوں اگین ویوز کو دکھائیں سارے نیوز ویوز کے اوپر چھپی ہوئی ہے اور لگتا یہ ہے کہ عوام کہہ جیسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جمعے گفیرز وہ تھاٹھے مارتا ہوا سمندر واقعی ایسے لگ رہا ہے کہ دور تک لاکھوں لوگ اس ریلی میں آئے ہوئے ہیں اور وہ ہے کس لیے وہ افواج پاکستان سے یخ چہتی کے لیے اچھا ایم کی ایم تو بڑے پہلے دن سے جو پہلے بھی بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اتفاق رائے کی کہ میاں نواز شریف کیلئے آسانی اب زیادہ ہے اتفاق رائے پیدا کر نہیں کہ اگر وہ آپریشن کی طرف بھی جانا چاہتے ہیں ایم کی ایم ای این پی او پیپرز پارٹی یہ تو پہلے دن سے ہی ان کا موقع بڑا واضح ہے لیکن جو جو ہم آتے ہیں اس سے پہلے مذاکرات کی حامی تھی نوازلی خود اب وہ بھی پرویزر شیر صاحب کا بیان اگر دیکھیں تو وہ بھی وہی ہے کہ وہ اب جا رہے ہیں دوسری طرف سوچ ان کی یہ ڈیویلپ ہوگی ہے آپریشن کی پی ٹی اے کا جیسے میں نے کہا مذاکرات کی حامی تھی وہ بھی اب جو ہے وہ نیوٹرل پوزیشن میں چلی گیا اور اب وہ دونوں چیزوں کی مضمت کر رہے ہیں امریکہ کا نام کال کی ریالی میں ہم نے نہیں سنا اور وہ اب جو بات کر رہے ہیں وہ ڈیریکٹ بات کر رہے ہیں چانسز ہیں اس چیز کے اوپر بھی یا پھر یہ ہے کہ وہاں سے مینڈٹ لے لیں مینڈٹ لے کے فیصلہ مینڈٹ یہ لے لیں کہ فیصلہ جو گورنمنٹ مناسب سمجھتی ہے حالات کو دیکھ کے وہ فیصلہ کر لے باقی فورس کے ساتھ مل کے اور سٹیک ہورڈرز کے ساتھ مل کے یہ مینڈٹ بھی دو سکتا ہے اس مینڈٹ کو اگین وہ یوز کر سکتے ہیں ایز ایک لیورج کے طور پہ بھی مذاکرات میں بھی یا اپریشنر کرنا ہے تو اس میں بھی تو بہرحال یہ ہے کہ اس طرح کی جیسے تحریک انصاف کی ریلی میں نے ذکر کیا لاہور میں ایسی وہاں پہ نکلی ہے ایسی مجلسے وحدت المسلمین انہوں نے بھی لاہور میں ایک ایسا ہی ایونٹ کیا جس میں انہوں نے افواج سے اظہاری ایک چیتی کیا تو اس وقت ہوا مطلب کیا کہ لوگوں میں عوام میں پہلے ہی ان اشیوز کے اوپر کلیریٹی آ رہی ہے جی چلیں ان کی بات پہلے سنتے ہیں اسلام علیکم جی سلام علیکم سر جی والسلام جی کون صاحب کہاں سے سر وحید ملک بات کر رہا ہوں لوگ سے جناب وحید ملک صاحب فرمائیے سر میں نے یہ ارز کرنا تھا کہ آپ نے ابھی ذکر تو کیا ہے ترسل انصاف کی لیلیتا کہ انہوں نے وہ اپریشن کے حوالے سے نکالی تھی لیکن آپ میں ایک چیز مینشن نہیں کی کہ ایک محمودود عشید صاحب میں جب میڈیا ٹاک کی تھی تو وہ بڑا اڑاڑ کے رکھ رکھ کے ایک چیز بول رہے تھے کہ یہ جو کوہات میں انہوں نے یہ جو دفاقہ کیا ہے میر شاہ میں اور جو ایپ سی کے اہلکاروں کو جو انہوں نے مارایا اس میں یہ چیز اگر آپ کبھی نوٹ کرنے ان کی جو میڈیا ٹاک ہوئی ہے نا اس میں وہ چار بار اڑے ہیں بولتے ہو ٹھیک ہے کالبان کے خلاف ٹھیک ہے یہ ان کے ساتھ ہی ہیں یہ ان سے علیدہ نہیں ہیں اور ایک دوسری سائٹ میں ان کو دیکھیں وہ منور حسن صاحب جو میر جس جماعت اسلامی ہیں ٹھیک ہے وہ دیکھیں کہ سر پہلے تو وہ ایک آفٹے میں کبھی کبار ایک بار پریس کانسل کر دے آج کال وہ دن میں تین تین بار آ رہے ہیں مذاکرات کریں مذاکرات کریں مذاکرات کریں ایک ٹیبل پہ بیٹھیں ایک ٹیبل پہ بیٹھیں وہ آپ لوگوں کے نہیں مرتے غریبوں کے بال مار رہے ہیں آپ کے جب کسی میں ہوگی نا یہ خود کا شملہ ہوگا آپ کی ریلی میں یا کسی میں تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ کیسے لوگ مرتے ہیں ان کو بولیں سر کہ پلیز ریکویسٹ چریں کہ فوج کی امائیت چریں ان کو ختم کیا جائیں پھر امن آئے گا ٹھیک ہے چلیں ویسے امن نہیں آئے گا یہ ٹھیک ہے ویز ملک صاحب بہت شکریہ تھانکیو بیری مچ پوائنٹ ان کا بڑا ویلڈ ہے نہیں پوائنٹ ان کا بڑا ویلڈ ہے وہ بات جب ٹرانزیشن فیس میں ہوتا ہے تو پی ٹی کے اندر بھی ظاہر ہے ڈیفرینسز ہیں پہلے وہ ایک موڈ میں تھے مذاکرات کے اگر اس سے واپس نیوٹرل پوزیشن میں جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کو رلکٹنس بھی ہوگی حقلاحٹ بھی ہوگی پریشان بھی ہوں گے کچھ لوگ جو ہیں وہ نہیں چاہ رہے ہوں گے ایسا ہو کچھ لوگ چاہ رہے ہوں گے ایسا ہو لیکن جو لوگ چاہ رہے ہیں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب ہمیں پہلے والا وہ نہیں کھیل کھیل کھیلنا چاہیے اب کچھ اور کھیل کھیلنا چاہیے تو ان کی اب اکثریت ہو رہی ہے جو چینج آور چاہتے ہیں شفٹ آور چاہتے ہیں اس پالیسی میں تو جو اب بھی اس پالیسی سے جڑے رہنا چاہتے ہیں وہ حقلاحٹ کا شکار بھی ہوں گے لیکن آلیٹی میں نہیں ہوا نظر چوارہ ہے وہ یہی آ رہا ہے کہ اس ریالی سے کہ نکلوانے کا مقصد لگتا ہے یہی ہے کہ میسیج ایک دیا جائے کہ نہیں ہم جو انا واپس نیوٹرل پوزیشن میں ہم آ رہے ہیں نیوٹرل پوزیشن میں نہیں نہیں مذاکرات مذاکرات نہیں کہ وہ افواج کے ساتھ ہیں افواج جو بھی فیصلہ کرتی ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں وہ اصل میں ان کے پیچھے جو ہے نا وہ اس طرح کہیں سر میسیس سوفی جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام میسیس سوفی محمد ساکشارہ جی ویلکم جی ویلکم اور سب سے پہلے تو بڑی اچھی کال کی بچے نے وحیر صاحب نے جو کی ہے بڑی دل سے بات کی ہے اور ہم بھی اپنی فوج کے ساتھ ہیں اور جو کچھ یہ کاروائیاں طالبان ظالمان جو بھی انہیں آپ نام لے لیں مسلمان انسان یہ تو شاید جانور کہلانے کی بھی لائک نہیں ہے اور نام لیتے ہیں شریعت کا کہ اس کے بارے میں آپ کو یاد ہے 65 کی وار میں ایک کلام آیا تھا اے پتر ہٹانتے نہیں وک دے تو لب دی پھریں بزار کھڑے یہ ہمارے وہ جوان ہیں جو ہمارا تحفظ کرتے ہیں ہماری پاک آرمی تو ہم ان کے ساتھ ہیں اور جو منور حسن صاحب کے بارے میں بھی یہ فرما رہے تھے بات یہ ہے کیونکہ یہ جماعتیں جو ہیں یہ حکومت کے اندر بیٹھی ہیں حکومت کی رٹ میں بیٹھی ہیں اور فوج ان کے سروں پر ہے اس لیے یہ جرت نہیں کر سکتے ادروائز ان کی تھنکنگ ان کا طریقہ کار یہ سب ہے اور یہ طالبان کی طرح صرف حکمرانی کے لالچ میں یہ سارے پاپڑ بیل رہے اور نام استعمال کرتے ہیں شریعت کا یا چہرے پہ شریعت سجا لیتے ہیں میراج آپ سے یہ سوال ہے آپ مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں الحمدللہ ہمیں آپ کو سب کو معلوم ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کچھ نہیں اور محمد الرسول اللہ یعنی میرے ابتدا محمد میری انتہا محمد میرے خون میں ہے شامل میرے رہنما محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاں ہمیں کمزوریاں ہیں کہ جیسے جھوٹ سب برائیوں کی جڑھ ہے اور ہم سچائی کی طرف پھر بھی نہیں آتے یا رزقی حلال این عبادت ہے من حیصل قوم اکثریت ہم جو ہے وہ رزقی حلال کی طرف نہیں بلکہ کرپشن کی طرف but does this make or provides an excuse to these منافق مولویز کہ یہ ہمیں شریعت کے نام پر exploit کرتے رہے don't you think now is the time to give them a shut up call کہ ہم جانتے ہیں اسلام کیا ہے ہمیں پتا ہے شریعت کیا ہے تم ظالموں fc کے نوجوانوں کے سر کاٹنے والوں خطبال بنا کر کھیلنے والوں تم ہمیں اسلام نہ سکھاؤ عوام کو ہمیں اس پیج پہ متحد ہونا پڑے گا اور یہ جو مولوی ہیں دیکھیں ایک چیز اگر آپ ایک منٹ دے دیں مولوی کا کام ہوتا ہے امامت کرانہ مسجد میں آپ چھوٹے چھوٹے قصدوں میں دیکھیں اعلان کیے جاتے ہیں فلانہ مر گیا کوئی خوشخبری کوئی بدخبری کوئی نکاح پڑھانا کوئی نماز جنازہ پڑھانا بچوں کو قرآن پاک پڑھانا محلے میں کوئی اچھی باتیں پھیلانا یہ تو بات ہوئی یہ علماء بننے کے چکر میں قصور ہمارا ہے یہ سب مولوی ہیں with small vision ہم نے نیجیز علماء کہہ کہہ پھر انہوں نے اپنی یونیورسٹیاں بنا لی پھر انہوں نے اپنے مدرستے بنا لی خود ہی ڈگریوں وہاں سے لے کے اور ہمارے سر پہ مسلط ہو گئے اور منافق یہ خود سب سے بڑے ہیں اور ہمیں اسلام سکھاتے ہیں بلکہ اسلام کے نام پر اسلام سے دور کر رہے ہیں we need to spread this message and we need our public to know کہ رحمت علی العالمین کے اسلام کا ان لغوباتوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے let's جی میسیس سفیت thank you اور مائی sorry وہ جوہنا اب وہ کئی پوائنٹس ہوتے ہیں جن کے اوپر ویورس ہم request بھی کرتے ہیں one point focus تو وہ جوہنا نہیں بات ان کی ظاہرہ بڑی سمجھ کے کرتی ہیں اور ہم اس لیے موقع بھی دیتے ہیں اچھا بات چونکہ time تھوڑا رہ گیا ان کی ساری بات تو انہوں نے کی ہے تو میں تین میں ایک جوہنا وہ ایک میں نے article پڑھا ہے جس میں مضمون لکھنے والے نے لگتا یہ ہے کہ افواج کا image building کی اس میں کوشش کی ہے اچھی بات ہے چلیں وہ جو بھی جس کی حمایت کرتا ہے اس میں کوئی نہیں ہے اور انہوں نے کہا کہ افواج پاکستان اب تین طرح کے رول ادا کر رہی ہیں اس میں ایک تو سپائی ایجنسی کا جاسوسی نیٹورک ان کا ہے وہ تو ہوتی ہے ظاہر ہے ہر فوج کا ہوتا ہے defense کے لیے وہ کرنا ہوتا ہے ایک تو وہ ہے ان کا اور ایک وہ think tank کا رول بھی play کر دیں اور تیسرا انہوں نے کہا کہ foreign office کا رول بھی play کریں اب اس پہ مجھے اور ساتھ ایک اور بات بھی کہی ہے کہ جنرل کیانی جو چھ سال میں نہیں کر سکے جنرل راہیل نے تین ماہ میں وہ کر دیا اچھا میں اس پہ میری جو reservation ہے نا وہ یہ ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ comparison ایک جو sitting ہے اس کی boot polish اور جو چلا گیا ہے اس کے جو ہے نا وہ show کرنا یہ ہمارا culture ہے نا خوش آمد کا culture اچھا بھی یہ کرنے کی ضرورت بھی کیا جنرل راہیل جو کام کر رہے ہیں قوم خود appreciate کرے گی فوج کے وہ چیف ہیں ان کی خدمات کی recognition اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے کہ فاجہ پاکستان کا چیف ان کو بنایا گیا اب وہ اور زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت ہے ان کے بارے میں ظاہر ہے ان میں سلائجتیں ہیں وہ deserve کرتے ہیں وہ کچھ ہے سرب کی ہے اس قوم کو تو تب ہی یہ elevation بھی ان کو ملا ہے تو اس لیے comparison کر کے جانے والے کو جو آپ کا کچھ بگاڑ یا سنوار نہیں سکتا اس کو کچھ کہنا اور جو موجود ہے اس کو کہنا ہے کہ وہ یہ ایک تو یہ کچھ جو ہے نا وہ عجیب و غریب سا مجھے اس میں لگا دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا sorry constitution کچھ چیزوں کو allow نہیں کرتا یہ بہت بڑی civilian authorities کی reservations ہیں اور جس کے اوپر ابھی بھی اس وقت government بڑی شدت سے resist کر رہی ہے زرداری صاحب اتنا نہیں کر سکے تھے لیکن سیاسی جماعتوں کے اندر سیاسی حکومتوں کے اندر اندر یہ ہمیشہ resistance پائی جاتی ہے بے نیسی بوٹو ایٹی ایٹ میں آئی انہیں ایک retired جنرل شمس کلو صاحب تھے ان کو آئی ایس ای کا چیف بنا دی تھی اسی attempt میں کہ یہ جو decision making ہے جو یہ ہم لے کے civilian authority کے نیچے لے کے ہیں گلانی صاحب prime minister بنیں انہوں نے ایک بیان ٹکا دیا کیا یہ سکر control civilian ہم لے کے آئیں گے تو وہ ان کو اپنے جان کے لالے پڑ گئے تو وہ ہے ownership جی ایچ کو کہتا ہے جی فارن پالیسی ہم سے پوچھ کے بنائیں ٹھیک ہے اور جو defense policy ہے وہ تو ظاہر ہے انہوں نے بنانی ہے جو بہت سی چیزیں ہیں جن کے اوپر وہ اس کی بڑی authoritative ایک رول ہوتا ہے پوری دنیا میں ویسے establishment کا بڑا important رول ہوتا ہے decision making میں ایسا نہیں ہے کہ ان کو آپ negate نہیں they are major stakeholder major آپ نے آپ کا اپنا دار ہے آپ نے trust کیا ہوتا ہے ان کے اوپر ان کا feedback بڑا important ہے لیکن decisive position ان کی نہیں وہ parliament کی ہونی چاہیے اس کے اوپر بڑی ایک پرانی لڑائی ہے تو اس میں ایسی خبریں چلانا یہ negative reaction جو ان کا کام ہے وہی ان کو کرنے دیں اس کے اوپر ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں ان کی حمایت کریں باقی کاموں میں ان کو نہ کھے وہ جن کا کام ہے وہ انہی کو کرنے دیں جی نان آئی کے پروگرم کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے ہمیں اجازت دیجئے کل پھر حاضر ہوں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نکے بار